بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے آپ کو کنسپٹ میں سمجھاؤں گا کہ جب ہم کسی ان ایکوالٹی کو سالو کرتے ہیں تو اس کو سالو کس طرح کرنا ہے پھر اس کو سلوشن کیسے نکالنا ہے تو اس کے لیے پہلے ایک دو باتیں ہم نے سمجھنا ہے کہ جو ریال نمبر لائن ہے وہ کس طرح ڈرہ ہوتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر ہم کوئی ان ایکوالٹی کی ایکسامپل لے کے سالو کریں گے پھر اس کا سلوشن سیٹ میں بتاؤں گا کہ آپ کو انٹرول کی فارم میں کس طرح لیتنا ہے تو سلوشن سیٹ ان فارم آف انٹرول سب سے پہلے میں سمجھاتا ہوں کہ ریال لائن کے مطلب کیا ہوتا ڈرہ کیسے کرتے ہیں جیزاں سٹریٹ لائن ڈرہ کرتے ہیں یہ پلاس انفینٹی اور اس سائٹ پھر ہم لگاتے ہوتے ہیں مطلب یہاں پلاس انفینٹی کوئی پتہ نہیں کہاں تک پازٹیو نمبر ایدھر میں نیگٹیو نمبر درمیان میں زیرہ اب زیرو سے جو اس سائٹ پہ منس انفینٹی والے سائٹ کی طرف اگر ہم جائیں تو یہ نمبر چھوٹے ہوتے جاتے ہیں مطلب منس من منس من سے چھوٹا منس ٹو منس ٹو چھوٹا نمبر منس ٹھری منس ٹری سے لیس نمبر ہے منس فور اس طرح سے یہ لیس اور ان کے درمیان میں بھی سارے منس ٹھری سے منس ٹھور پہ درمیان بھی منس ٹھری سے چھوٹے نمبر سارے ہیں جلدہ جلدہ یہ منس ٹھنڈی تھا مطلب میں منس ٹھری سے کہوں چھوٹا نمبر کون سا ہے تو آپ کو پتہوں کہ منس ٹھری سے چھوٹا نمبر منس فور ہے اسی طرح سے منس ٹو سے بڑا نمبر کون سا ہے تو وہ منس ون ہے زیرو سے بڑا کون سا ہے ون ہے ون سے بڑا کون سا ہے ٹو ہے اور 0 سے بڑا کونس ہے 1 بھی اس سے بڑا ہے 2 بھی اس سے بڑا ہے اس طرح سے یہ سارے نمبر ادھر جو ہیں وہ بڑے نمبر ہوتے ہیں تو یہ ریال لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ ریال لائن میں 0 درمیان میں منس 50 سے پلاس انفنٹی پھر چھوٹا نمبر کونسا ہوتا ہے جو منس 50 کی طرف جیسے جیسے ہم جاتے ہیں نمبر پہلے سے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں اور جیسے جیسے پلاس انفنٹی کی طرف جاتے ہیں تو نمبر بڑھتے جاتے ہیں 2 سے بڑا 3 اسے در 2 سے 4 بھی بڑا ہے یہ سارے ادھر بڑے نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ایک اگزمپل لیتے ہیں انکوائلٹی کی اور اس کو سالو کرتے ہیں فار اگزمپل یہ میرے پاس ایک اگزمپل ہے سیمپلز ہی میں دکھتا ہوں 1 مائنس x less than and equal to 0 اب اس کا سلوشن جب ہم کریں گے ہم اس طرح کہہ لیں گے کہ اس کو 1 مائنس x کو کہہ دیتے ہیں equal to 0 اور یہاں سے 1 is equal to x کیونکہ x جہاں negative ہے دوسری سائیڈ پہ جائے گا تو یہ positive ہو جائے گا تو x کی value ہمارے پاس رہا ہے اس طرح جو real line میں لگانی آپ کو بتائیے اس طرح سے ایک real line لگا ہے real line لگا کے اس پہ نمبر لگا دیں 0, 1, 2, 3, plus infinity تاک چلتے جاتے ہیں اسی طرح سے minus 1, minus 2, minus 3 اور negative infinity تاک اب ہمارے پاس x کی value آئی 1 یہ آپ کے پاس x equal to 1 یہاں پہ ایک line تھوڑی سی بڑی کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں x کی value کتنی ہے 1 ہے اب اس 1 سے ایک point لیں گے 1 سے less side negative infinity والی side پہ ایک positive infinity والی side پہ تو ہم اس کو draw کر لیتے ہیں اس طرح region بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک ایک region A ہے اور یہاں سے یہاں تک ایک region B ہے تو کوئی region A سے test point لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اوپر لیکھ دیتے ہیں test for region A A میں سے کوئی آپ اپنی choice کا point نہیں سکتے ہیں 0 بھی اس میں ہے minus 1 بھی ہے minus 2 بھی ہے minus 3 بھی ہے minus 4 بھی ہے minus 5 بھی ہے minus 6 بھی ہے minus 1.1 بھی ہے minus 1.2 بھی ہے 0.1 بھی اس میں آ رہا ہے تو بہت سارے point آ رہا ہے آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ اس میں سے choose کر لیں اور choose کر کے یہ جو question ہے اس کو equation 1 کہہ کہ question کے اندر put کرنا ہے x کے جگہ میں تو میں کیا دیتا ہوں کہ put کر دیتا ہوں یہاں سے x equal to 0 جب میں 0 لگاتا ہوں تو یہ بنجھے گا 1 minus 0 less equal 0 تو 1 less equal 0 اب بندہ یہ خود decide کر لیتا ہے کہ 1 تو 0 سے چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے 1 جو کبھی بھی 0 سے چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے یہ جو لکھی ہوئی ہے جو solution ہمارے پاس ہے یہ false ہے کیونکہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جو 1 ہے وہ 0 سے less ہے تو یہاں پہ لکھ دیں گے false اور اس کو آپ اس طرح کناس کر دیں کہ یہاں سے آپ نے جو point لیا ہے اس کے مطابق جو solution ہے false ہے پھر اسی طرح سے جو b ہے region b میں سے آپ کوئی point لینے ٹیسٹ کر لیں یہاں سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ x is equal to 2 بھی در ہے 3 بھی ہے 4 بھی ہے 5 بھی ہے کوئی بھی لیل تو آپ 3 لیلیں اسی طرح اس کو بھی question میں put کر لیں یہاں جو question ہے 1 minus 3 less equal 0 تو minus 2 less equal 0 تو یہ minus 2 لکھا ہوا ہے کہ minus 2 جو ہے وہ 0 سے less ہے یہاں تو less ہوتا ہے یہ minus کے نمبر جو ہیں وہ سارے 0 سے less ہوتے ہیں negative نمبر جتنے بھی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ لکھیں گے یہ ہے true اب یہ true ہے تو اس پہ ایک آپ لیتے ہیں ڈی اب پتہ جیے چلا کہ یہ جو region b ہے یہ true تو اس کا ہم solution set اس طرح لکھوں گا solution set is equal very simple جب لکھا ہے یہ region true ہے اب یہ چھوٹا نمبر ادھر لکھنا ہے اور آگے کہاں تک کہ کوئی پتہ نہیں ہے پلاس انفینٹی تاکھا یہ پلاس انفینٹی یہاں پہ پڑھا اب ہم نے اس پہ لگانا ہے انٹرول انٹرول میں اس سے پہلے باری ویڈیو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کیسے لگاتے ہیں انٹرول لگانا انفینٹی ہو منس کی ہو یا پلاس کی اس پہ ہوتا ہے اوپن انٹرول اور اوپن انٹرول جب لگاتے ہیں تو بریکٹ کا فیس اس سے اپوزٹ کر دیں اور جو ون ہے اس پہ کلوز انٹرول ہوگا یا اوپن ہوگا یہ اب ہم نے ڈیسائیڈ کر تو اس پہ انٹرول جو ہے کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس پہ کلوز آئے یا اوپن ہے یہ ہم کوئیسٹن میں دیکھ لیں گے اگر کوئیسٹن میں یہاں ایکول کا سائن آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ایکس کی جو ویلیو ون ہے یہ شامل ہے اور اگر یہاں کوئیسٹن میں ایکول کا سائن نہیں آ رہا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ والا جو ون ہے یہ شامل نہیں ہے اب ایکول کا سائن آ رہا ہے تو ون شامل ہے اس لیے ون پہ کلوز انٹرول لگیں گے اور اگر یہاں ایکول کا سائن نہ آتا کیونکہ لیس بھی ہے ایکول بھی ہے ایکول کا سائن نہ آتا تو پھر ہم یہ کہتے کہ یہ ون جو ہے شامل نہیں ہے اس لیے اس پہ لگائیں گے اوپر انٹرول اب کیونکہ یہ ون شامل ہے اس پہ کلوز انٹرول لگانا اور کلوز انٹرول کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بریکٹ اس طرح لگانی ہے کہ فیس اس کا ون کی طرف ون کی طرف اور کسی کو نہیں دے یہ اس طرح سے تو یہ ہمارے پاس اس کا سلوشن آگیا جو انٹرول کی فاملی تو امید ہے مجھے آپ کو اس کی سمجھا گئی ہوگی ایک اگزمپل اور میں اس کی ڈسکس کرتا ہوں وہ جس میں یہاں پہ ایکول نہ ہو سیکنڈ اگزمپل میں اس کی ڈسکس کرتا ہوں بریکل اسی طرح سے سیم اس میں میں نے لکھا تھا کہ وان منس ایکس لیس ایکول زیرو اب یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں وان منس ایکس لیس دن زیرو تاکہ یہ اپر انٹرول کلول انٹرول کنسیکٹ آپ کو سمجھے یہی بیسک چیزیں ہوتی ہیں وان منس ایکس لیس دن زیرو اسی طرح سیم سلوشن نکالنا ہے اس کا تو اس کو میں کہوں گا وان منس ایکس ایکول دو زیرو وان ایکس اب ایکس کی ویلیو آئی ہے اسی طرح سے میں ریال لائن لگا لوں گا یہ ریال لائن لگے یہاں منس اینفنٹی ادھر پلاس اینفنٹی یہاں زیرو نمبر لگا لیں وان ٹو ٹھری فور بہت سارے ہیں مائنس وان مائنس ٹو مائنس ٹھری سو چلتے جا رہے ہیں ایکس ایکول ٹو وان ہے یہ میں ایسے کر دیتا ہوں ایکس ایکول ٹو وان اب اس طرح ریال بنا لیتے ہیں اے ریجن بی ریجن اب یہاں سے میں کوئی ایک نمبر اس میں ای ریجن سے پوٹ کر دیتا ہوں ریجن اے میں سے کوئی ایک ایکس کی ویلی پوٹ کر دیتے ہیں مائنس ٹھری پوٹ کر دیتے ہیں مائنس ٹھری کہاں پوٹ کروں گا کوئسٹن میں یہ کوئسٹن ہے ایکویشن وان اس کو نام دی ان ایکویشن وان جب میں اس میں پوٹ کرتا ہوں تو یہ آجائے گا وان مائنس انٹو مائنس ٹھری لیس دین زیرو یہ آجائے گا وان مائنس مائنس پلس پلس ٹھری لیس دین زیرو فور لیس دین اب کبھی پازیٹیو نمبر زیرو سے چھوٹا ہوتا نہیں پازیو نمبر ہمیشہ زیرو سے بڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ فالس لکھا ہوا ہے یہ جو سلوشن ہے فالس آئے تو جہاں لکھیں گے فالس اب ریجن اے میں سے ٹیسٹ پوائنٹ لیا تھا وہ ہوا ہے فالس اس لئے اس کو کہہ دیں گے گراس کر دیں گے یہ ایسے کر کے گراس کر دیں یا یاد رکھ لیں کہ اس کو گراس کرنا یہ شامل نہیں ہے اس طرح سے نیکسٹ ان ایکویشن ون میں اس کو کہا ہوا ہے اٹھا دیتا ہوں ون مائنس سکس لیس دن منس فائی لیس دن زیرو تو نیگٹیو نمبر زیرو سے چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے کہ یہ منس فائی ہے لیس دن زیرو ہے یہ ٹرو ہے اس کو ٹرو کہہ دیں یا نہ بھی کہیں ادھر ہمیشہ چھوٹا نمبر آپ نے اس سائیڈ پہ لکھنا ہے بڑا نمبر اس سائیڈ بھی اب انفینٹی پہ تو ہمیشہ اوپن انٹرول ہوتا ہے تو بریکر لگائیں گے لیکن فیس اس کا اپوزیٹ کر دیں گے اب جو ون ہے ون پہ انٹرول لگانا ہے اب ہمیں پتہ نہیں ہے اوپن یا کروز اوپن انٹرول لائے گا اس پہ یہ کلوز انٹرول لائے گا اس کو ہم دیکھ لیں گے کوسٹن کیونکہ یہ ایکس کی ویلی ہو ہے کوسٹن میں جب آپ دیکھتے ہیں اگر ادھر اکوال ہو تو کلوز انٹرول اگر ادھر اکوال نہ ہو تو اپن انٹرول اب یہاں پہ دیکھیں اکوال کا دیکھیں یہاں اکوال کا سائن نہیں تھا اس لئے آیا اوپن انٹرول اور یہاں پہ اس اگزمپل میں یہ اکوال کا سائن ہے یہاں اکوال مجود تھا اس لئے جب میں نے اس کا سلوشن لکھا ہے تو اگر اگر انٹرول جب بھی لگائے بریکٹ کا فیس نمبر کی طرف بھی دوشن اگر ر��